مسلسل تناسیات میں گھیری رہنے والی اداکارہ میرا کی والدہ شفکت زہرا نے عدالت سے کیس جتنے والے عطیق الرحمن کو پیشکش کی ہے کہ وہ آئیں اور اپنی دلھن میرا کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں اپنے ویڈیو پیغام میں عدقارہ میرا کی والدہ کا کہنا ہے کہ عدالت میں فیصلہ کیا ہے کہ میرا آج تک عطیق الرحمن کی بیوی ہیں لہٰذا میں اس فیصلے کا احترام کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ عتیق الرحمان آئے اور اپنی دلہن میرا کو اپنے گھر لے جائے اور شارعی کاوالین کے مطابق میرا کا جو نان نفکہ بنتا ہے وہ ادا کر دے میں اس معاملے میں صلح کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گی عدالت میں آج تیسلہ کر دیا ہے کہ میرا آج تک عتیق الرحمان کی بھی ہے میں میرا کی والدہ اس فیصلے کا احترام کرتی ہوں اور عتیق الرحمان سے کہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی دلہن میرا کو اپنے گھر لے جائے اور شریعت لا کے مطابق اس کا جو نان نفکہ بنتا ہے وہ ادا کرے اور میں اس میں صلح کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گی یاد رہے کہ لاہور کی سیشن کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے کہ ادا کرہ میرا کا نکاح درست تھا اور وہ عتیق الرحمان کی بیوی ہیں عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے میرا کی تقذیب نکاح کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی واضح رہے کہ ادا کرہ میرا نے فیملی کورٹ کی جانب سے خود کو عتیق کی بیوی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی جسے سیشن کورٹ نے بھی مسترد کر دیا ہے عدالت نے بارہ برس کی کارروائے کے بعد عتیق الرحمان کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا ہے کہ میرا اس کی منکوحہ ہے میرا کی درخواست پر سیشن جج مزر حسین نے 31 جنوری کو آخری سمات کی جس دوران دونوں فریکین کے وکلہ نے دلائل دیئے سیشن کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں میرا کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ وہ عتیق الرحمان کی ہی بیوی ہیں یاد رہے کہ عتیق الرحمان نے پہلی بر سن 2009 میں دعویٰ کیا تھا کہ میرا نے ان سے شادی کر رکھی ہے اور ان کی اہلیہ ہونے کے باوجود انہوں نے نکاح کے اوپر نکاح کر کے کپتان نویر سے شادی کی ہے عتیق الرحمان کی جانب سے نکاح کے اوپر نکاح کا دعویٰ کرنے کے بعد میرا نے جولائی 2009 میں تقضیب نکاح کی درخواست دائر کی تھی اس کیس کی درجنوں سماتے ہوئیں یہاں تک کہ عدالت نے آدم پیشی پر میرا کے وارن کرفتاری بھی جاری کیے تھے لاہور کی فیملی کورٹ نے تقریباً ایک دہائی بعد جون 2018 میں فیصلہ دیا تھا کہ میرا عتیق الرحمان کی ہی بیوی ہیں فیملی کورٹ کی فیصلے کے خلاف عدکارہ نے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور وہاں بھی تقریباً تین سال تک سماتے ہوئیں جن کے بعد عدالت نے 31 جنوری 2020 کو فیصلہ دیا کہ عدکارہ عتیق الرحمان کی ہی بیوی ہیں ماضی میں میرا دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ انہوں نے عتیق الرحمان سے شادی ہی نہیں کی اور اس شخص کے ساتھ ان کی کھجوائی گئی تصاویر دراصل ایک ڈرامے کی شوٹنگ کا حصہ ہیں تاہم عتیق الرحمان کے مطابق عدکارہ جن تصاویر کو ڈرامے کا حصہ قرار دیتی ہیں دراصل وہ ان کی شادی کی تصاویر ہیں تاہم میرا کی والدان عتیق الرحمان کو یہ پیش کرش کر دی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے دلہن کو اپنے گھر لے جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی